صلو علی الحبیب بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن اخلاق کا ارشاد فرمائے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں حسن اخلاق جو ہماری واقعی اصل ہے وہ کھان داند، ٹپڑ، گسہ، چیچڑاپن، گیبت، بدگمانی ہماری تو زبان سے ہمارا پروسی محفوظ ہے مسلمان پروسی محفوظ نہیں ہے غیر مسلم کیا بات کرو غیر مسلم اگر ہمارا مدی چینل دیکھتے ہیں سنتے ہیں دیکھو یہ ہمارا اسلام ہے اسلام اس کو منشن کرتا ہے بیان کرتا ہے ڈیل ہے اس کے پوری ایون نون مسلم اس کے بھی حقوق بیان کرتا ہے ہمارا اسلام اور اگر ان تمام حقوق جو بیان کیے گئے جو ادا کرنے ان کے حقوق کی ساتھ مسلمان جیئے کیا جب کہ اس کا غیر مسلم پروسی اپنے پروسی مسلمان کے اس سے اخلاق کا مسلمان نہ ہو جائے لیکن کوئی لائف اسٹائل بھی تو فرق نہیں اگر آپ کا غیر مسلم پروسی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی تو سویا وہاں یہ بھی تو سویا ہے میری کونسی نمازی اس پروسی کی نمازی یہ کونسا نماز کیلئے نکلا تھا ایک لائف اسٹائل ایک کلچر جو ہے ہمارا مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سکر میں بات کروں ایسے کئی کنٹریز ہیں جن میں غیر مسلم اور مسلمان ایک دوسرے کے پروسی ہوتے ہیں میں ان تمام اسلامی بائدہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے جو نون مسلم پروسی ہے آپ کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے اسلام تو بڑی میجر میجر فرق رکھ رہا ہے بڑے بڑے فرق رکھ رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو وضع کا فرق ہے وضع کرتا ہے جس کو توڑ طریقہ کی تو اس کا فرق ہے یعنی مسلمان کے گھر کا ماحول جب غیر مسلم کے گھر پر اثر کرتا ہے تو غیر مسلم متاثر کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور یہاں پر بدقسمتی سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر اور ان کا طور طریقہ ہمارے مسلمان پروسی کے گھر میں پڑتا ہے تو مسلمان کا گھر تبدیل ہو جاتا ہے بعض تو اسی حرکتیں ہیں کہ وہ اس کا ایمان دعو پر لگ جاتا ہے بگر یہ ساری چیزیں کون دیکھے کون سمجھ یہاں تو ہمارا مسلمان پروسی ہماری زبان اور ہاں سے محفوظ نہیں ہے مسلمان جو کسی اور محلے اور علاقے میں رہتا ہے یہ دور کی بات ہے ہمارا پروسی ہماری زبان اور ہمارے ہاں سے محفوظ نہیں ہے گیبت جیس کی ہوتی ہے میرے لئے سنت نے پروسی کے بارے میں کی جانے والی گیبتیں بیان کی ہیں مثال کے طور پر اب ایک گیبت اس جیسے پروسی سے تو اللہ بچا ہے دوسری گیبت فنا پروسن چال چلن کے اچھی نہیں ہے اب کتنی بڑی بھیانک بات ہے پاک دامن عورت پر تحمد لگا دی چال چلن کے اچھی نہیں ہے کیسے کہہ رہے چال چلن کے اچھی نہیں پھر اتنی بے باقی ہوتی ہے اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں آپ بتایا پروسی کی لڑکیوں کے بارے میں علاقے اس کی عزت آپ کی عزت اس کی زلت آپ کے زلت ہے اس کی رسوائی آپ کی رسوائی ہے آپ کو تو اپنے پروسی کے اگر عیب ظاہر ہو بھی جائیں تو آپ کو تو چاہیے تھے کہ اپنے پروسی کے عیب ڈھکتے اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا ایک ڈھکتے ارے اس کی بات کیا کرتے اس کا بچہ میں جاتا تو میرے پروس میں رہتا ہے نا آپ دو سو کلوویٹر دور جا کر اپنے پروسی کے بچے کی گیبتیں کرتے ہو تحمتیں بانتے ہو برائیاں کرتے ہو آپ کو حیاء نہیں آرہی شرم نہیں آرہی کچھ بھی نہیں آرہا شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس کی بچیوں کی گیبتیں اس کی بچیوں کی برائیاں کرتے ہیں ماذا اللہ آپ کی اس بد کلامی اور بری زبان سے اگر اس بچی کے رشتے بند ہو گئے تو آپ کا کیا گئے آپ کو تسکین ہوگی ماذا اللہ یہ تو آپ کی طبیعت ہے کہ پروسی کو عذیت پہنچے پروسی کو تکلیم پہنچے پروسی پر کوئی آفت فٹ پڑے تو کیا آپ کے دل پر اس کی تسکین پہنچے گی سارے پروسی ایک دوسرے کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے اتنی جگر شغاف روایتیں ہیں پروسیوں کے حقوق کے بارے میں دماغ سوچتا رہتا ہے دل کامتا رہتا ہے میرا پروسی مصرمت مطمئنی تک یعنی یہ پوچھا گیا بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے جو کام کیا وہ اچھا یا برا ہے اشاد ہوا کہ پروسی اچھا کہے تو اچھا ہے پروسی برا کہے تو برا ہے کیونکہ اور دوسرے دور کی بات ہے پروسی تو جانتے ہیں نا جسرے کو اس کے ساڑھے لڑکے نمبر ہی ہیں یہ گیبت وہ پروسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے ماتچس تک گھر میں رکھتی نہیں آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑا ہی رہتا ہے جب پتہ ہے تو سلو کروا دونا گیبت ہے کیوں کرتی ہے کوئی اپنا کردار ادا کرونا محبت پیار کہ میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں آپ کو تکلیف ہی ہو رہی آپ کے پروسی کا بچہ بگر رہا آپ کو تکلیف ہی ہو رہی میاں بیوی آپس میں نہ اتفاقی کا شکار ہے معاذ اللہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی تکلیف آپ کو فیلنگ نہیں ہے لذت لے رہا ہے لذت دیکھتی وہ پروسی کے آواز آئی دی تمہیں رات کو کیسے لڑ رہے تھے میاں بیوی یہ کیا ہے اب میں بولنا وہ آپ کو گیناتی ہوگی اگر آپ نے یہ حرکت دیکھی ہوں گی یا ہے واقعی ہے میں نے یہ حرکت دیکھی اب وہ گیناتی ہوگی جلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ مہوران ہے ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا شرم و حیاء کے حوالے سارج کر اگر یہ بھی نہیں ہے اے اللہ ہمیں شرم و حیاء عطا کر دے